اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم زہیر الدین بابر کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا انڈیا میں دور کیسا رہا اور کس طرح انہوں نے یہاں پہ مغوریہ سلطنت کی بنیاد رکھی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ابراہیم لودھی کی لائف ہسٹری کو جانا اور ان کا جو رول تھا اس کو دیکھا اور ہم نے یہ جانا کہ ان کی موت سے ایک تو لودھی خاندان کی جو ڈینسٹی تھی اس کا چپٹر کلوز ہوا اور اس کے ساتھ دلی سلطنت کا جو دور تھا وہ بھی پندرہ سو چھابیس میں ختم ہوتا ہے اور پندرہ سو چھابیس سے اغاز ہوتا ہے مغولیہ سلطنت کا جو کہ تین سو اکتیس سالوں تک قائم رہتی ہے اٹھارہ سو ستاون تک مختلف فارمز میں اور اس میں زوال بھی آتا ہے تو ابراہیم لودھی کی لائف کو ہم نے پچھل لیکچر میں سٹڈی کیا آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے زہیر الدین بابر کی لائف ہسٹری اور ان کی کیا کیا کنٹریبیشنز رہیں اس طرح انہوں نے انڈیا میں مغولیہ سلطنت کی بنیاد رکھی یہ ہے مغول ڈینیسٹری سب سے زیادہ یعنی تین سو اکتیس سالوں تک برسویر پاکو ہند پہ حکمران کرنے والی ڈینیسٹری مغول ڈینیسٹری پندرہ سو چھبیس میں بابر نے اس کو اسٹیبلش کیا پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد اور یہ رول جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون تک رہا تقریباً تین سو اکتیس سالوں تک یہ رول رہا مغولیہ سلطنت کا اس میں زہیر الدین بابر ہمائیوں اکبر جہانگیر شہریار مرزا ان کا ساتھ ٹائم پیریڈ منشن ہے شاہ جہان عالمگیر ون اورنگزیب عالمگیر ون محمد آدم شاہ بہادر شاہ ون جہاندار شاہ فرق سیار رفیو الدرجات شاہ جہان ٹو محمد شاہ آمد شاہ بہادر عالمگیر ٹو شاہ جہان ٹری شاہ عالم ٹو پہلا دور اکبر ٹو اور بہادر شاہ ٹو تو یہ مغلیہ سلطنت کے فرما روا تھے ان ان کے اندر جو سگنیفیکینٹ ہے ان کو ہم ان میں جو سگنیفیکینٹ ہے ان کو ہم ایک لیکچر میں کور کریں گے اور جو سگنیفیکینٹ نہیں ہیں ان میں ہم ان کو سرسری طور پر ان کا جزا لیں گے جو اگزامنیشن پوریٹ آف یو سے اہم نہیں ہیں ان کو ہم سرسری طور پر دیکھیں گے تو آج کے لیکچر میں ابھی ہم زہرودین بابر کی لائیف ہسٹری کو جانتے ہیں بابر چودہ فروری چودہ سو ستراسی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال چھ بیس دسمبر پندہ سو تیس میں سنتالیس برس کی عمر میں ہوا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مغل ڈینسٹی کے فاؤنڈر ہیں تیمور کے یہ خاندان میں سے تھے بہنی اپنے والد کی سائٹ سے ان کا شجرہ تیمور سے جا ملتا ہے اور ماں کی سائٹ سے یہ چنگیز خان سے ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے تو دونوں اطراف سے یہ بہت جنگجو گھرانے سے تھے چگتائی ترک ایک اوریجن سے ہیں فرگانہ ویلی میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ عزبکستان میں واقعہ ہے ان کے والد کا نام تھا عمر شیخ مرزا جو کہ فرگانہ کے گورنر رہے چودہ سو انہتر سے لے کر چودہ سو چورانوے تک جب یعنی چودہ ستراثی میں باور پیدا ہوا تو اس وقت ان کے والد عمر شیخ مرزا گورنر فرگانہ تھے میرن شاہ جو تھا یہ تیمور کا بیٹا تھا اور یہ میرن شاہ کے کوتے تھے اور تیمور کے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ گریٹ گریٹ گرینڈ سن تھے تیمور کے یعنی ان کے جو دادا تھے وہ تیمور کے بیٹے تھے ان کا تعلق برلاس ٹرائپ سے تھا جو کہ منگول اوریجن سے تھا اور یہ قبیلہ جو ہے وہ صدیوں پہلے اسلام قبول کر چکا تھا سال سالوں پہلے بابر کی والدہ خطلق نگار خانم یونس خان کی بیٹی تھی جو کہ مغلستان کے رولر تھے اور یہ جو یونس خان تھے یہ بھی ڈیسینڈنٹ ہیں چنگیز خان کے تو والدہ کی طرف سے ان کا شجرہ چنگیز خان سے جا ملتا ہے بابر نے بارہ سال کی عمر میں فرغانہ کے تخت پہ بیٹھے چودہ سو چورانوے میں اور ان کے وہاں پہ انہوں نے ریبلین فیس کی پھر انہوں نے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ یہ فرغانہ سے نکل کے سمرکند کی طرف آئے سمرکند کو اپنے قبضے میں کیا لیکن چونکہ یہ فرغانہ سے نکل آئے تھے لہذا فرغانہ میں پھر قبضہ ہو گیا اور یہ جب سمرکند سے نکلے فرغانہ فرغانہ کو لینے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے سمرکند بھی چلا گیا اور یہ دونوں فرغانہ اور سمرکند سے یہ محروم رہے گئے پھر یہ وہی بات جو پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں وہی بات کی گئی ہے چلس چلاندے میں جب ان کی عمر گیارہ یا بارہ سال تھی تو اسی ٹائم پہ یہ حکمران بنائے گئے فرغانہ کے آفٹر دی بیتھا فیل فادر عمر شیخ مرزا اچھا جب یہ فرغانہ اور سمرکند یعنی عزوکستان سے نکال دئیے گئے تو یہ کابل میں آئے کابل کو فتح کیا کابل پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا پھر انہوں نے دوبارہ ریکپچر کیا کابل کو اور انہوں نے اسٹیبلش کی اپنی پارٹنر شیپ جو سفٹ پی رولر تھے اور پھر انہوں نے سمرکند کو پھر فتح کیا لیکن دوبارہ سمرکند پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اب یہاں پہ آکے انہوں نے سنٹرل ایشیا یعنی عزوکستان اور فارستان سے توجہ ڈاورٹ کی ٹوارڈز انڈیا انڈیا کی طرف جو ہے وہ اب چلتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کے جو جد امجد تھے تیمور وہ حملہ دلی پہ کر چکے تھے تیرسو ٹھانوے میں تو ایک راستہ دکھا چکے تھے زہر الدین بابر کو تیمور کے ادھر بھی آیا جا سکتا ہے انڈیا میں اب انڈیا کی طرف توجہ کی زہر الدین بابر نے بابر رولڈ اور ایریاز افغانستان زیادہ پیسہ نہیں تھا ان کی آرمی تھی ان کا سارا ایک حکومت کا نظام تھا اس کو چلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے زیادہ انڈیا کی ضرورت تھی انڈیا اس وقت بہت دا یہاں پہ پیسہ تھا یہاں پہ بہت دا مال عدولت تھی تو یہاں اس طرف توجہ کی کی کمپین لانچ کی گئی ٹوارڈ انڈیا اور بابر چناب ریور جو کہ پاکستان میں ہے وہاں پہ پہ پہنچا پندرہ سو انیس میں اور تقریباً پندرہ سو چوبیس مین کا جو پنجاب پہ قبضہ تھا اسٹیبلش ہو گیا اسٹیبلش کرنے کے بعد بابر جیسے ہی واپس پنجاب سے قابل گیا پیچھے تھے دولت خان جو تھے جس نے پہلے بابر کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا بابر کو جب پتا چلی تو واپس آیا اور دولت خان نے وہاں پہ سرنڈر کیا تو اس طرح بابر کی انٹری ہوتی ہے انڈیا میں بابر نے پانچ ناکام کوششیں کی بیٹوین پندرہ سو انیس اور پندرہ سو پچیس انڈیا کو کیپچر کرنے کے لیے ناکام ہوئی لیکن ان کی جو چھٹی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا مغل مغل سلطنت کا جو دور تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس کے سٹارٹ ہونے کے لیے ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس کا نام ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت پندرہ سو چھبیس میں ہوئی اپریل پندرہ سو چھبیس میں اور یہ جنگ ہوئی تھی لودھی ڈینسٹی کے آخری فرما روا ابراہیم لودھی اور زہر الدین بابر کے درمیان پندرہ سو چھبیس میں بابر کی جو فورسز ہیں انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی جو کہ بہت بڑی آرمی تھی ان دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت یہ جنگ جو ہے وہ بیس اپریل ایک بیس اور اکیس اپریل کو لڑی گئی اور اکیس اپریل کو ابراہیم لودھی اس جنگ میں جو ہے مارا گیا اور ابراہیم لودھی کی فوج کے بعد کی فوج میں بدلی پھیل گئی اور یہ جنگ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی زہر الدین بابر نے جھید لی اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ بابر کی فوج میں ٹوٹل بارہ ہزار لوگ تھے ایتہ زیادہ زیادہ پتیس ہزار تک ہو سکتی ہے لیکن یہ ویل ٹرینڈ آرمی تھی ان کی لودھی فورسز جو تھیں وہ تقریباً پچاس ہزار سے زائد تھیں پچاس ہزار سے ایک لاستہ تیسٹی میٹ ہے کچھ اس کو ساٹھ ہزار سے ایک لاستہ ہزار تک کے سپائی کہتے ہیں لیکن یہ ٹرینڈ سولڈرز نہیں تھے جلدی میں ٹوٹ کیا گیا تھے تمام لوگوں کو فوج میں برسی کر لیا گیا جو کہ ٹرینڈ نہیں تھے اس میں لوڈھی کی فوج میں پانچ سو سے ہزار ہاتھی بھی تھے اور جب لوڈھی فورسز کو شکست ہوئی تو یہاں سے مغل ایرار مغل ڈینسٹری کا آغاز ہوا جو کہ تین سو کرتیس سال تک رہی اچھا اس میں ہم بابر کی سٹریٹیجی دیکھتے ہیں کہ بہت کم فوج کے ساتھ اس نے ایک بہت پڑی آرمی کو شکست دی اس میں سب سے پہلا ہیکٹر تو یہ تھا کہ بابر کی آرمی ویل ٹرینڈ تھی اور لوڈھی فورسز ٹرینڈ نہیں تھی جلدی سے پرسی کیے گئے فوجی تھے اس میں پھر بابر کی سٹریٹیجی یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی فورسز کو فرنٹ پیک رائٹ اور لیفٹ میں تقسیم کیا اور مخالف فوج کو انسرکل کر لیا ٹرینچز کھدوائیں اور دوسری بات یہ تھی کہ آرٹلری کا یوز کیا گان پاورڈر یوز کیا توپ سی توپ خانہ یوز کیا اس جنگ میں اور جب توپوں کا استعمال ہوا تو توپوں نے جب گولے جا گئے تو اس سے جو مخالف فوج تھی لوڈھی خاندان کی ابراہیم لوڈھی کی فوج اس میں جب ہاتھیوں کو گولے جا کے لگے تو ہاتھی خوصدہ ہوئے اور ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو رون ڈالا ٹرینچز تھے اور ابراہیم لوڈھی نے پھیک اور غلطی کی کہ جو اپنی ریزرف فورسز تھے ان کو اویٹ نہیں کیا اور خود ہی لڑائی کے لیے آگے آگئے بھاگنے سے انکار کر دیا ان کے کمانڈرز نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ سٹریٹیجک وڈرال کر لیں آپ یہاں سے بھی چلے جائیں دوبارہ جنگڑی آسکتی ہے لیکن ابراہیم لوڈھی نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور میدان میں رہا اور وہاں پہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس طریقے سے لوڈھی رینسٹیک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا بابر نے بابر خود دیلی آگیا اور اپنے بیٹے ہمائیوں کو آگرہ بھیجیا وہاں پہ بابر کے بیٹے ہمائیوں کو کوہ نور ہیرا پیش کیا گیا جو کہ بہت مشہور ہے اور اس ٹائم بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھا ہے کہ اس ہیرے کی جو قیمت ہے وہ دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر تھی اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا پھر بعد میں بابر نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو ہی دے دیا تھا جب بابر آگرہ گیا تو اس کو یہ ہیرا ہمائیوں نے پیش کیا اور پھر بابر نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو یہ ہیرا گفت کر دیا جب بابر پہلی پانی پت کی پہلی لڑائی ہو گئی اور اس میں ابراہیم لوڈی کو شکست ہو گئی بلکہ ابراہیم لوڈی کا اس میں قتل ہو گیا تو اب یہاں سے اسٹیبلش ہوتا ہے موگولیہ سلطنت اسٹیبلش ہو چکی تھی یہاں پہ اب زہر الدین بابر کو جو پہلا مسئلہ دل پر پیشتا وہ تھا میوار سنگڈم کا جو کہ اس ٹائم رانہ سنگا کے رول میں تھی رانہ سنگا جو ہے بہت بہادر راجبوت تھا اور اس نے بہت سارے راجبوت کلینز کو ملایا اور اس میں لوڈی جو ان کے وفادار افغان تھے کیونکہ لوڈی افغان ساندان سے تھے ان کو بابر نے شکست دی تھی تو ان کے جو وفادار تھے وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے تو اراؤنڈ مور دن ون لاک ایک لاکھ تھے بھی زیادہ راجبوت جو ہے بابر کے مقابلے کے لیے آئے بابر کی آرمی صرف چالیس ہزار تھی افغان بھی رانہ سنگا کو سپورٹ کر رہے تھے پیٹل آف خانوا ہوئی اور یہ موجودہ دور کے راجستان میں ہی ہے سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو یہ جنگ لڑی گئی رانہ سنگا کو اس میں شکست ہوئی رانہ سنگا اس میں زخمی ہو کے آگئے ابھی ویسال یہ فوت ہو گئے تھا رانہ سنگا اور بابر اسی سٹریٹیجی کے ساتھ آیا جو کہ اس نے پچھلی جنگ میں یعنی پرس پیٹل آف پانی پت میں یوز کی تھی اس میں گان پورڈر کا یوز کیا اور جو توپ خانہ تھا اس کو یوز کیا اور وہ بالکل نیا تھا رانہ سنگا کی فوج کے لیے بھی رانہ سنگا کو بہت سارے ان کے جنرلز نے بیٹرے کیا ایک بات میں بتا دوں بابر کے بارے میں کہ بابر ایک اچھا ڈیپلومیٹ بھی تھا یہ ایک بیٹل تھی پانی پت کی پہلے لڑائی کے بعد یہ فیصلہ کنجنگ تھی یہاں سے پھر اگین جو بابر کا رول تھا وہ مزید اسٹیبلش ہوا انڈیا میں پھر ایک اور جنگ لڑی گئی بیٹل آف چندیری یہ لڑی گئی میدنی راؤ کے خلاف یہ راجپوت کا ہی وفادار تھا راجپوت کے ساتھ تھا رانہ سنگا کا ہی یہ ایک وفادار تھا اور یہ جنگ بابر نے جیتی پندر سو اٹھائیس میں اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے گاغرہ یہ محمول لوڈی اور نصرہ چاہ کے خلاف لڑی اور یہ بھی بابر نے جیت لی یہ آخری جنگ ہے بابر کی وفاد سے پہلے اب ہم جنگوں کے بارے میں جان چکے ہیں اب بابر کی فیملی لائف کے بارے میں مختصران دکھر کرتے ہیں بابر نے بہت ساری شادیاں کی اور بابر کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھی جو نوٹیبل بیٹے ہیں ان میں ہمایوں کامران مرزا اور ہندل مرزا ہیں اور بابر اپنی لائف میں بہت ریلیجیس بھی تھا اور اس نے ایک جنگ سے پہلے شراب نوشی سے بھی توبہ کر لی بابر کا انتقال ہوتا ہے چھبی سسمبر پہنہ سو تیس میں سنتالی سار کی عمر میں اور ان کے بعد ہمایوں جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ ان کو سکسیر کرتے ہیں تخت سنبھالتے ہیں اس کے بارے میں ایک سٹوری بھی ہے بابر کے بارے میں کہ ان کا بیٹا جو ہمایوں تھا جس سے بابر کو بہت پیار تھا وہ بیمار پڑ گیا کہ اس کے بچنے کے امکانات بہت کم رہ گئے بابر نے یہ دعا کی تھی وہاں پہ کہ میری زنگی جو ہے وہ میرے بیٹے کو لگا دے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمایوں وہ تیت جاب ہو گیا اور بابر کی بابر بیمار پڑ گیا اور اس کے بعد بابر کا انتقال ہو گیا تو بابر کو پہلے آگرہ میں دخم کیا گیا پھر ان کی جو ریمینز ہیں ان کا یہ خواہش تھی کہ مجھے کابل میں دفن کیا جائے تو ان کے ریمینز کو پھر کابل لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا بابر ایک سکالرلی قسم کا رولر تھا اس کی بہت ساری نظمیں ہیں جو کہ ہزبیکستان میں بہت پاپولر ہوئیں پاپولر فوکس آنگ بنیں بابر کی بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہیں اپنی آٹو بائیوگرافی بھی لکھی بابر نامہ جس اور یہ چکتائی ترکک لینگویج میں ہے اور بہت سارا بابر کی لائف کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے جانتے ہیں اور بہت سارے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیشنز بھی ہیں بابر کے اپنی لائف کے بارے میں ہم نے جو کچھ لکھا ہو ہم اس کتاب کے ذریعے جانتے ہیں یہ کتاب ان کے پھر جو پوتے اکپر نے پندرہ سو جن کا دور پندرہ سو چھپنس سے سورہ سو پانچ تک تھا اس دور میں اس کو پرشن میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ایک ملٹری ایڈونچر کی ہم بات کر لیں اور وہ یہ تھا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بابر نے بہت سارے ملٹری ایڈونچہ لیے خاص طور پر یہ فرغانہ کی جب حکمران تھے تو وہاں سے نکل کے سمرکن کی طرف آئے سمرکن کے آس پاس سات مہینے قائدوں نے محاصرہ کیا کنٹرول حاصل کیا لیکن فرغانہ کو کھو بیٹھے پھر فرغانہ واپس جانے لگے تو پھر سمرکن بھی ہاتھ سے کیا اور سرگانہ بھی ہاتھ سے کیا دوبارہ پندرہ سو ایک میں کیپچر کرنی کوشش کی نکام ہوئے پندرہ سو گیارہ میں کنٹرول لیا لیکن پھر اس کو کھو دیا سمرکن تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن انڈیا ہاتھ میں آ گیا تھوڑی سی کچھ ہم بابر کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کوالٹیز بہت اچھا ڈیپلومیٹ تھا جان کرنے سے پہلے ڈیپلومیٹ سے کام لیتا تھا اور اپنے دماغ کو استعمال کرتا تھا بہت اچھا ملٹری سٹرٹیجسٹ تھا بہت اچھا کمانڈر تھا ملٹری کمانڈر تھا اپنی فوج کی ارگانزیکشن ایسے کرتا تھا جس سے فتح یقینی ہو اور بابر نے جتنی بھی جنگیں لینی بہت تیوی کے سطح تاصل کی بابر کی فوج کم ہوتی تھی بابر کا ہمیشہ اپنے سے بڑی فوجوں کا مقابلہ بابر نے کیا اور اس میں اس نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا تھا اور اپنے دشمن کو انسرکل کر لیتا تھا اور بابر کے سٹری یہ تھی کہ جان کو بہت جلدی ختم ہونا چاہیے کیونکہ جتنی جان لمبی ہوگی اتنا زیادہ اس کا جو خوف کم ہوگا اور اسے پتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ پیدار جنگ میں ٹکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کی فوج کم ہوتی تھی اور وہ ایک خوف کی کیفیت مقالق فوج میں پیدا کرتا تھا اور جلدی جنگ ختم کرنے کی پوشش کرتا تھا اور پھر بچپن سے جنگ نے لے رہا تھا تو یہ بھی اس کا ایک وار ایکسپیرینس تھا بہت زیادہ بہادر تھا ایسی ایسی جنگوں میں جب ان کے کمانٹرز نے اور ان کے سپایوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم نہیں جاتا تھے تو بابر نے کہا تھا کہ ہم نے واپس نہیں یا نہ ہم نے جنگ لڑنی ہے اور بظاہر ایسی جنگیں اس نے لڑنی جو کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس میں یہ ان کی فتح بہت مشکل ہے ایسی جنگوں میں بھی بابر نے جو ہے وہ جنگیں لڑیں اور ان میں فتحات حاصل کی اپنی سٹریٹیجی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بابر نے ابراہیم لوڈی کو جب قتل ہو گیا تو ان کی والدہ کو امان دے رہی تھی اور ڈپلومیسٹی کی مثال یہ ہے کہ اس کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو شائع کرنا ہے اور جو محل ہے اس میں تب آ سکتے ہیں جب میری شرطیں مان لیں میرے لیے مجھے اتنا سونا چاہیے مجھے اتنے پیسے چاہیے مجھے اس طرح کی رہیش چاہیے میرے امراض کے لیے مجھے لگیریں چاہیے تو بابر نے وہ تمام شرطیں مان لی تھی اور ان کو وہ تب اس کی وہاں پر انٹری ہوئی تھی لیکن یہ بھی ایک بعد میں کہا جاتا ہے بلکہ یہ جس کا ذکر ہے بابر نامہ میں کہ اس کی والدہ نے پھر بابر کے بوجتیوں سے مل کے بابر کو زہر دلوائی جس سے بابر کے طبیت خراب ہو گئی تھی لیکن بعد میں علاج سے ان کا یہ صحت اچھی ہو گئی تھی اس میں پھر جو بھی اس سالشمن والد کے سب کو سزا دے دی اور جو ان کی والدہ تھی برحیم لودھی کی اس کو پھر قید کر دیا گیا تھا تو بابر ڈپلو میسی سے کام لیتا تھا اور کافی اس کی ڈپلو میسی سے ہی یہ معاملات حل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اگر ڈپلو میسی فیل ہوتی تھی تو پھر یہ وار کو ایز ای ویپن یوز کرتا تھا تو یہ تھی بابر کے بارے میں اس لیکچر کی تیاری کے لیے وکی پیڈیا بکس اور ڈیفرنڈ یوٹیوب چنل سے ہلپ لیا آپ کو یہ لیکچر پسند آیا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی